بیعتِ رزوان کیا ہے؟ امیرِ اہلِ سُنَّر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ بیعتِ رزوان کیا ہے؟ یہ کیوں ہوئی؟ اس کی وضاحت ارشاد فرما دیجئے ذلقادت الحرام حجری چھے میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو یعنی فورٹین ہنڈیٹ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ عمرے کا احرام بان کر مکہِ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے لئے روانہ ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لئے کفارِ مکہ نے ایک فوج تیار کی اور مکہِ پاک سے باہر نکل کر مقامِ بلدہ میں پڑھاؤ ڈالا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام راستے سے ہٹ کر آگے بڑھے اور مقہ میں حدیبیہ میں پہنچ کر پڑھاؤ شریف ڈالا اس مقام پر مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونے کا موجزہ ظاہر ہوا حالتِ احرام میں ہونے کی وجہ سے کفارِ مکہ سے صلحہ کے لئے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہِ شریف بھیجا کسی وجہ سے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہِ پاک میں روک لیا گیا مقہ میں حدیبیہ یعنی یہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے تو حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کر دیا گیا ہے جب محبوبِ رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے اور ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک میرے وفادار اور جان نصار رہو گے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بیعت کی تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے بعد میں پتا چلا گئے شہادتِ عثمان کی خبر غلط تھی وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرْسُولُ وَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم